آج ہم ایک بہت ہی امپورٹن ملچے پہ بات کریں گے جی ہاں آج ہم بات کریں گے تامل لڑو تامل لڑو کی ایک بہت ہی مہتبون کتاب ہے کلاس 11 کی جو کی آچین کے حاصل سے بہت زیادہ ہمیں انفورمیشن دیتی ہے جانکاری پرابٹ کرتے ہیں ہم سے اور کلاس 11 کی تامل لڑو کی بک کی جب میں بات کر رہا ہوں بہت ہی مہتبون ہے اس کی پیچھے کارن یہ ہے کلاس 11 کی جو یہ بک لکھی گیا ہے پراشین بھارت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے جب ہم NCRT پڑھ رہے ہوتے ہیں تو NCRT میں ایک کتاب آتی ہے کلاس 6 کی NCRT جب ہم پڑھتے ہیں تو کلاس 6 کی NCRT بھی پراشین بھارت کے ساتھ پراشین بھارت کے ساتھ جو ہے ان کا کافی ساری جانکاری لگی ہے لیکن جب میں بات تامل لڑو کی کر رہا ہوں آپ سب جانتے ہوں گے اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ کچھ کتابیں تامل لڑو بک سے جو لی جاتی ہیں وہ بہت ہی مہتبون ہیں ہم UPSC کی پرکشہ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب سوال یہ بندا ہے کہ تامل لڑو کا کونسی ایسی بک ہے جو ہمیں پڑھنی ہے اور جو کی بہت ضروری پڑھنی ہے تاکہ ہم لوگوں کے اتحاس میں جو ہم لوگوں کو دانکاری چاہیے وہ اسے مل پائے تو میں بات کر رہا ہوں تامل لڑو کی کلاس 11th کی پراشین بھارت جو کی بہت ہی ایمپورٹن رہتا ہے UPSC exam آج میں اسی وشے پہ بات کروں گا اور ایک ایک ٹاپک بتاؤں گا کہ اس بک میں سے کونسا ٹاپک آپ کے لیے مہتبون ہے جی ہاں چلی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں میرا ایک کورس لانچ ہوا ہے کنسپٹر بیچ جہاں پہ میں اچھی نیتیحاس پڑھا رہا ہوں تامل لڑو کا تارمن لڑو کی بک میں اس میں کمپلیٹ کر رہا ہوں اور پلیس میرا سپیکٹرم کا کورس لانچ ہوا چھوٹا ہے آپ وہاں پہ بھی جھوڑ سکتے ہیں یعنی اگر آپ میرے کسی بھی کورس کی جانتاری لینا چاہتے ہیں تو کلپیات یہ کے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور چلے شروع کرتے ہیں لیکن سب سے بہلے شروعات میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ تامل لڑو کی یہ بک ہے یہ صرف انگلیش میڈیم میں ہی ابھی آویلیبل ہے اس کا ابھی ہنڈی نہیں آتا لیکن یعنی اگر آپ ہماری کلاس کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں تو آپ کو اس میں ہنڈی اور انگلیش دونوں مل جائے گی آئیں بات کرتے ہیں کہ آخر ہمیں کیوں یہ پڑھنی پڑھتی ہے اور یہ کیوں اتنی مہتبون ہے اس میں کون کونس کے ٹاپک ہم لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے شروعات میں سب سے پہلے ہمارے لئے جو ٹاپک ایمپارٹنٹ ہے وہ ایک ایک کر کے لے گی پہلا ٹاپک سٹیپ ون جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ایک ٹاپک ٹیپٹر نمبر فرسٹ آتا ہے انڈیا جیوگرائفیکل انڈیا جیوگرائفیکل فیچرز دیکھیں ایک ایک کر کے آپ لگیں گے اور کپی پی بھی لگیں گے تو بہت امپارٹن ہے انڈی ایمپیکٹ آف انڈی ایمپیکٹ آف ایمپیکٹ آن ہیسٹری یعنی یہ پہلا ٹاپک ہے اور یہ پہلا ٹاپک آپ کو ہندوستان کی جیوگرائفیکل چیزوں کے بارے میں بتائے گا اور اس کے کیا ایمپیکٹ ہیسٹری بہت ایمپورٹن ہے یہ والے ٹاپک جیوگرائفیکل جیوگرائفیکل ہو رہی ہے ہسٹری کے ساتھ آفی بار UPSC ایسے پریشن پوچھتا ہے اور اگر یہ ٹاپک آپ پڑھتے ہیں تو آپ جیوگرائفیکل ہسٹری کے ساتھ جوڑ کے بڑھ رہے ہیں یعنی بھگول کو اتحاس سے جوڑ رہے ہیں یہ ٹاپک بہت ہی مہتپون ہو جاتا ہے اور اور میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں ایسا ٹاپک اوڈی سی بک میں آپ کو نہیں ملے گا تو یہ ٹاپک جب آپ پڑھیں گے تو آپ پتا چلے گا کہ بھگول کا کیا مہتو ہے ہسٹری پہ پر اپک کیا پڑا ہے ہندی میں یہ بن جائے گا ہمارے لیے یعنی اس ٹاپک کا نام پورا بن جائے گا بھارت میں ہندی میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پڑا چلے گا یہ ٹاپک ٹلکھا بھی اس کے لئے بھارت بھگول بھگولپ ٹھیک ہے فیچرز کو ہم کہتے ہیں ویشیشتائیں یہ بن جائے گا ویشیشتاؤں اور اتحاس ایمپورٹنٹ جو ہے اس کا مین ایمپورٹنٹ جو ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے وہ اتحاس سے ہی لیا گیا ہے اتحاس پر اتحاس پر ان کا پرباؤ دیکھیں کترا ایمپورٹنٹ ہے یعنی بھارت بھگولک ویشتاؤں اور اتحاس پر اس کا پرباؤ ٹھیک ہے پہلا ٹاپک رہے گا کافی ساری جانکاری آپ کو اس میں ملے گی آپ یہ ٹاپک جب چروع کریں گے تو آپ کو ہندوستان کی ایلیا کے بارے میں بتایا جائے گی تو جب ہم ایلیا بڑھتے ہیں ماب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کافی ساری چیزیں دماغ میں ہمیں یاد رہتے ہیں کہ آخر ہندوستان ایسے بنا اتحاس پر اس کا کیا پرباؤ ہے یہ ٹاپک آپ کو بہت سو یہ ٹاپک آپ کو اس بک میں سے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور یہ آپ کو انیلیٹکل اپروس بھی پتا دے گا سو جیو کو آپ ہسٹری کے ساتھ مل کے پڑھیں گے بہت مہتفون ہے سو میں آپ سب سے نوازن کروں گا کہ یہ ٹاپک ایک بار آپ پڑھ لیں گے دوسرا ٹاپک ہمارا اس میں کیا ایمپورٹن رہے گا وہ دیکھ لیتے دوسرا ٹاپک ہمارا اس میں ہے پری ہسٹورک میں وہ ٹاپک دے رہا ہوں جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ہسٹورک انڈیا انڈ دہڑپا دہڑپن 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 کلچی دیکھئے گا یہ آپ کو چپٹے نمبر 2 ملے گا آپ سوچ لیں اور آپ چیک بھی کر سکتے ہیں میں بار بار آپ کو ایک بار گولتا ہوں کہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ ایک بار خود بھی چیک کیا کریں پچھلے آپ اگر 6-7 سال کے پیبر اٹھا کے دیکھیں تو آپ جی ایس کی بات کر رہے ہیں یا آپشنل کی بات کر رہے ہیں آپ کو ہڑپا سبیتا سے کوئی نہ کوئی پریشن ضرور ملے گا اس کتاب میں بہت اچھے سے ہڑپا سبیتا کے بارے میں بتایا ہوا ہے ہندی میں ہمارے لئے یہ کیا کھلائے گا وہ ہمارے لئے important ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں پورو پلیز اب لکھتے جائیے اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا کتی حاسک پورو اتحاسک میں یہ ٹاپی کا نام اس لئے ایکزیم پرسپیکٹو سے ایکزیم کے لئے کیا ہے بھارت اور ہڑپا جو کی بہت ہی important رہنے والا ہڑپا سنسکریتی ہمیں اکثر سوال سنسکریتی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آخر وہ کس طریقے سے culture جیسے آپ بولی سو پورو اتحاسک بھارت اور ہڑپا سنسکریتی کے پوچھد ہے کوششد ہے کوششد ہے کوششد ہے تو یہ ساتھ دوسرا ڈوسرا ڈوپک آپ پڑھیں گے کافی ساری جانکاری ملنے والی کافی ساری جانکاری ملنے والی ہے میں روٹیسٹ کر رہا ہوں پری ہیسٹوریک ان انڈیا انڈیا ایک برزو روڑ پڑھ لیجیگا دوسرا ڈوبک بھی بہت بہت زیادہ بہت 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 نیو ایک بہت بہت نیو ایک چھوٹے چھوٹے نوٹ اور اگر آپ دیکھیں گے راکی نتی حاص کے اوپر آپ میکرا ہل پڑھتے ہیں پھنم دیال کی تو جب بک پڑھیں گے میں بہت جب بہت بہت کسی بہت نیو چیک نہیں دیا یہ دو ٹوک چلتے ہیں کہ تیسرا ٹاپک ہمیں لے کیا امپورٹن ہے جب میں تیسرا ٹاپک پڑھوں گا تو کس چیز کے بارے میں ہمیں بتائے گا کہ ویدی کلچر موشت موشت امپورٹنٹ ٹاپک اور اس کو ہم ہم ہوت ٹاپک کہتے ہیں جب ہم پی کا ایکزام دے رہے ہوتے ہیں اور میں سے بھی کہاں سے سوال ٹھیکے تو سوال بنتے ہی بنتے ہیں آپ نے اس سے پہلے بھی ویدی کلچر کے بارے میں بتائے گا ویدی کلچر کے بارے میں باتا رہا ہوں اب دیکھے گا اب جب ویدی کلچر کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو اداس کے بارے میں کافی چانکاری مل جائے گی ویدی کلچر کے بارے میں یہاں پہ پڑھنے کو ملے گا یہ بھی اٹھن کلچر فارم میں آپ کو بہت مدد کرنے والا ہے کلا اور واسٹو کلا کے بارے میں یہاں سے آپ کو پتا چلے گا یہاں سے بھی امپورٹنٹ لے لیتے ہیں کہ ہمارے لیے اور کیا کیا امپورٹنٹ ہو سو یہاں پہ ہم پڑھیں گے ویدی کلچر کے بارے میں یہاں پہ ویدی کلچر ہمارے لیے بہت یعنی ویدی سنسکریٹی کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ٹپک ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ بھی کم منٹ کے لیے جو تیار کر رہے ہیں ان کو ایک بار یہ ٹپک دکھ لینا چاہے یہ کیونکہ ویداز کے بارے میں کافی جانتا رہی ہے جیسے ہم بات کر دیں ویدہ کے بارے میں پھر آدھروا ویدہ کے بارے میں تو یہ پیداس کی جانتا رہی آپ کو یہاں سے مل جائے گی اور ایک بہت سمپوند طریقے سے آپ بڑے سرل طریقے سے شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے ہندی والوں کو بھی اور انگلیش والوں کے لیے میں بتا رہا ہوں چوتھا ٹپک جو ہمارے لیے یہاں پہ امپورٹنٹ ہو جائے گا یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے درم کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں جینیزم اور دوسرا درم جو ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ وہ پڑھتے ہیں بودھیزم اب دیکھیں ٹپک پر ٹپک اچھے سے لکھا گیا اور وہ ہی ٹپک بیا ہے جو ہمارے UPSC کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کو وہ ٹپک بتا رہا ہوں جو ہمیں پڑھنے جینیزم اور بودھیزم جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کی ان میں ویوشتائیں کیا ہیں اس ملیریٹیز کیا ہیں اس ملیریٹیز کیا ہیں تو اکثر ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ یاد رکھیں گے یعنی کی جین درم ہو اگر ہندی والوں کے لیے میں بتا رہا ہوں جین درم اور اس کے باد آپ کے پاس ہو جائے گا بہت درم دونوں درم جو ہے وہ انہوں نے کافی سارا کام بھی کیا ہوا ہے اگر اٹھن کلچھر کے ساتھ بہت درم میں آپ کو پتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اشوکا سمرات کے بارے میں تو اس سمیں بھی ہمیں بہت جانکاری ملتی ہے تو بہت درم اور درم کے بارے میں کافی ساری جانکاری اچھے سے دی ہوئی ہے چودھا ٹاپک بھی ہمارے لیے بہت امپورٹن ہونے جوال ہے پانچھا ٹاپک بھی ہم پڑھتے ہیں تو پانچھا ٹائپ ہمیں بگت کے بارے میں باتا ہے کہ مگتا کے بارے میں ہم نے کلاس 6 کی انسیارٹی میں بھی بار آپ ٹک بھی کر لیجئے گا تو الیکزینڈر کے بارے میں اس پر ایشن پوچھے گئے ہیں الیکزینڈر نے کس طریقے سے انویجن کیا تھا یہاں انڈیا میں خاص کروں کس طریقے سے شروع کی انہوں نے کسے اکرمن ہوئے ان چیزوں کے بارے میں بتائے گا تو مگتا کا ایک ایریا اور الیکزینڈر کا انویجن بھی پورا بہت اچھے سے ٹاپک بلا کے بہت ہی سمپل لینگویج میں دیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے مگت مگدا اور اس کے اور جو خاص چیز ہمیں وہاں پہ پڑھنی ہے الیکزینڈر کے بارے میں پڑھیں گے اور آپ دمتے ہیں کہ الیکزینڈر کا کس طریقے سے یہاں شروعات ہوئی الیکزینڈر جنہوں نے یہاں انویجن کیا انڈیا میں الیکزینڈر کا اکرمن جسے کہا جاتا ہے وہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اور یہ ٹاپک آپ کو بہت زیادہ جانکاری دیکھا آترمن ان کے بارے میں یہ پورا ادھائی جو ہے اسی چیز کے اوپر رہے تو پلیز ایک بار یہ ٹاپک بے دکھ لی تو خوش جاتے ہمارے پاس ایک ٹاپک دیکھیں سارا پراشین اگر آپ اس ویڈیو کو اپنی UPSC کے سلیبس سے دیکھیں گے سارے ٹاپک وہ ہی لگیں گے جو UPSC کے سلیبس میں دیے ہوئے تبھی میں کہتا ہوں کی پڑھائی میں کونسی کتاب ہمیں پڑھنی ہے وہ بہت ہمیں پڑھنٹ ہو جاتا ہے میں بات کریں چھٹا 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 ٹاپک کیا پڑھیں گے ہم یہاں سے کہاں پہ پڑھیں گے ہم مورین امپائر کے بارے میں مورین امپائر جو ہے وہاں مادلے بہت ہمپورٹنٹ رہا ہے کافی مشاہل سمراج انہوں نے بنایا تھا ایشو کاک سمرات کے بارے میں بھی ہمیں ان کا تو ہر سال پوچھا ہی جاتا ہے کوئی نئی بات نہیں تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ ٹاپک آپ کو دیے جا رہے ہیں تو ٹاپک اور ایڈی یو پی ایسی ہر سال اگزام میں پوچھتا ہے مورین جو پال رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا اور ای ہوپ کہ آپ ایک بار یہ دیکھ لیں مورین سمراج سمراج تھا بہت بڑا اب اس میں آپ پڑھیں گے تو سب سے زیادہ آپ کو جو ہے یہاں پہ ایشوکا کے بارے میں پڑھنے کو ملے گا اور سب سے اچھی چیز یہاں پہ آٹ ان کلچر کلا اور واسطو کلا کے بارے میں بہت اچھے سے دیا دی ہے آپ کو ٹنچر رہتے ہیں کہ آٹ ان ارٹیٹیکٹر کا کیا کریں کس طریقے کا بنایا کچھ کے لیے جب ہم ایک بک پڑھتے ہیں نیتین سنگانیا کی اگر اس بک میں بھی آپ دیکھیں گے چھتا ٹاپک کافیزاری جنکری آپ کو موریان امپائر کے بارے میں تکا دے گا موریس سمراج کے بارے میں آپ نے دیکھتے ہیں کہ ساتھ پر ٹاپک ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پوسٹ یعنی موریان امپائر کے سماکتی کے بعد ان کے قطن کے بعد کس نے وہاں کی سلطنت کو سنبھالا اور کس طریقے سے انہوں نے شروعات کی تو اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ موریان امپائر اب دیکھیں گا ہندی والوں کے لئے پوسٹ موریان امپائر بنے جائے گا یعنی کی موریس سمراج موریس سمراج موریس سمراج کے بعد کیا ہوا تھا وہاں پہ اب دیکھیں یہ سوال ہی خود بن رہا ہے کے بعد کیا ہوا تو آپ جی سوال ہی کر رہے ہیں کے بعد کیا ہوا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے بعد الگ الگ تر کے لوگ وہاں پہ آئے رول کیا لیکن ویسا رول نہیں کر پائے ویسا سمراج جیسے ایشوکا نے کیا تھا کافی اچھی جانکاری یہاں پہ دی ہے اٹھونٹ ٹپچر جو ہم پڑھیں گے وہ بہت امپورٹن ہے کہ آپ پہ آپ کو سنگم بیت کے بارے میں پڑھنے سنگم ہے آپ جانتے ہیں کافی بڑی لٹریٹر رہی ہے کورا وشال ہمیں یہاں پہ ان کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے تو سنگم جو ہمارا رہا ہے ایک آپ کو یاد ہوگا سنگم کے بارے میں تو پیسی ریسنٹلی جو ہے پری میں سوال پوچھ چکا ہے تو سنگم آیو کے بارے میں اگر میں بڑھا گوں تو یہاں پہ ہمیں پویٹ سوڈیرہ کے پاس ہے امیل لڈو کی بہت پرانی بوک اور اس میں کافی سارے پویٹ روا کرتے تھے وہ ملتے تھے اسمیلی کیسے ہوا کرتے تھے اس لیٹے جو کو کس نے لکھا اس طریقے سے امتہملیاں ہوا کرتے تھے گاؤں گاؤں سے کون سے لوگ آتے تھے کون ان کو لکھتا تھا یہ ساری جانگاری بہت اچھے سے دیا ہے I hope کہ آپ ایک بار اس کو دیکھ لیں گے تو یہ پلپ انتے ہیں آٹھ چپٹر اور میں یہ کہوں گا کہ یدی اگر اگر ایک بچہ پورے یہ ٹوپک پڑ لے تو پرچین لحاظ اس کا ایسے بھی پورا ہو جائے گا پھر اگر وہ پیویسی اپوچھن پر کوڑے سے دیکھ لے گا تو ان کی کافی زاری جانگاری میں یہ کہ سکتا ہوں کی بہت اچھے سے بیا ہوا ہے اگر سنگم ایج کے بارے دیکھیں جو اگلا ٹوپک رہنے والا ہے وہ رہے گا آپ کا گوبتہ ہے جب دیکھیں گوبتہ ایج کو کہا گیا ہے گولڈن ایج کیوں کہا گیا کس لیے کہا گیا تو سکھے بہت زیادہ ملے اور سونے کا پریوک بہت زیادہ ہوا ہے تو گوبتہ ایج کے بارے میں بھی ایک بڑا ہی ہم ویشال سمراج جو ہے یہاں پہ ستاپید کیا گیا گوبتہ ایک بہت اچھا بیری جیسے ہم پیشوکا کا ایک بڑا اچھا کھاسا سمراج پڑھے ہیں کہاں سے تھے اس ایڈیا پہ رول کر رہے تھے کیا کیا انہوں لوگوں نے کیا سکھ کے کون کون تے دیئے ان کے سمیں آرٹ اور نکھے کلا اور وستو کلا کلا کر کے پر بہت اچھے سے بہت اچھے سے پڑھے گا ہرشوردنا کے بارے میں آپ پڑھنے کو ملے گا ایک پڑا ہی سمراج انہوں نے بھی کھڑا کیا تھا اور یہ تو آپ رولر کے بارے میں ہی پڑھیں گے ہرشوردنا کے بارے میں پورا ایک پورا ٹاپکک ہی دیا ہے بہت اچھے سے پڑھے گا اور اگر آپ پڑھتا مدب میں آئے ہو کہ میں اس ٹاپکے اس ویڈیو کے بعد کافی سارے بچے اس بک کو تو دیکھیں گے ہرشوردنا اور یہ بک بڑی ایزلی ایویلی بل ہے لیکن یہ کہوں گا کہ ہنڈی مادم کے لیے نہیں ہے لیکن اگر آپ جوڑ جاتے ہیں ہمارے زماری طور پڑھ بہت اچھے پڑھنے والا ہے ہرشوردنا کے بارے میں بہت سڑھا لکھا بھی گیا ہے اتحاس میں گیرونٹ پاوٹی جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ساؤت کی اور لے کے جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کی میں بھی ہم نے پڑھنے کو ملتا ہے اس کو انگرم کے بارے میں لے لیں گے یعنی اس طریقے سے لیکھیں گے کہ دچھن میں آپ نے سنا ہوگا دچھن میں ہمارا اتحاس بڑا اچھا رہا ہے اور کافی ساری جانکاری ہمیں وہاں سے پرابد ہوتی ہے چاہم ہم بات کرتے ہیں پراشین ہی پیاسی دچھن بھارت کا سمراج اب آپ کو کوئی چنٹا ہی نہیں کرنی اب آلگ آلگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہاں سے پڑھوں میں ساؤت کا کہاں سے پڑھوں اسٹ کا کہاں سے پڑھوں تو اس ٹاپک میں آپ کو دچھن کے بارے میں پتا چل جائے گا اگلا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ رہے گا لیکن آپ یہ رہے گا ساؤت انڈین کنگڈم پارٹ 2 تو بہت اب دیکھیں کنگڈم یہاں پہ جو ہم پڑھیں گے یہاں پہ ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے کنگڈم سیکنڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ پڑھیں گے جو ہماری بڑی بڑی یہاں پہ الگ الگ جو ڈائنیسٹریز رہی ہیں ان کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے جس میں ہمیں ایک خاص کچھ سمراج پڑھنے کو ملیں گے جس میں چولکیاس ہیں اور چولکیاس کے ساتھ آپ کو پڑھنے کو ملے گا راشتہ کھڑڈاس راشتہ راشتہ کھڑڈاس ان دو کے بارے میں ششتور پہ پڑھنے کو ملے گا اب یہ کس طریقے سے آئے انہوں نے کیا 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 تو آپ یہاں پہ اس کو میں ہندی میٹر لے رہا ہوں یعنی کی دچھڑ دچھڑ بھارت اور اس کو ہم لیتے تھے چولکیاس چولکیا اور دوسرا ہم لیں گے راشتہ کھڑڈاس ان کے بارے میں آپ کو بہت اچھی جنکاری ملے گی آپ کو تینکن رکیے کے ساتھ کونسا جو ہے یہاں پہ بہت بڑی دائنیسٹی آئے دائنیسٹی کونسی دائنیسٹی نے کب رول کیا ہے کس طریقے سے رول کیا کس طابد کیا اپنا یہاں پہ تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ دیوئی ہو اتنے زیادہ ٹاپک ہے نہیں لیکن میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ پڑھیں گے اگلا تینوان ٹاپک میں آپ کو ملے گا انٹیریال چولاز کے بارے میں میں نے چولاز کی کہانی بہت زیادہ سنی ہوگی یعنی اس کو کہا جائے گا شاہی چولا شاہی چولا انہیں کس طریقے سے یہاں پہ رول کیا اور کیسے انہوں نے یہاں پہ آرٹ ان کلچر میں نئی نیچ چیزیں بنائی کتنے بڑے بڑے سکم اور بڑی بڑی جو ہے اب آپ نے دکھاؤ گا جو ایمپلز وغیرہ بنائے وہ کس نے خوبصورت ہے ان کے بارے میں شاہی چولا ہے تو شاہی سے آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹ ان ارکیٹک میں کلا اور واسٹو کلا میں کافی سارا کام کیا ہوگا پورٹ ان ٹوپک جو ہمارا رہے گا یہ پوری بک کا لازٹ ان فائنل ٹوپک آپ پڑھیں گے سپیڈ آف انڈین کلچر بہت ایمپورٹن ٹوپک اس کی سمرائز ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری کتاب کا لازٹ والا جو ٹوپک ہے وہ کافی ساری آپ کو جانکاری دیکھا کہ ہندوستان کا کلچر کہاں کہاں پہ فیلا ہوا تھا اسین کنٹریز کے بارے میں کبھی کبھی پھولتا ہے کہ ہندوستان کا اور کن کنٹریز کے ساتھ جو ہے ویپار ہوا کرتا تھا یا ان کے ساتھ سانسکریتی تھی تو ہم اس کو اس طریقے سے ہندی میں لکھیں کہ انیم انیمت اور ایشیا ایشیای تو آپ ایشیای یعنی ایشین کنٹریز کے ساتھ ایشیای دیشوں دیشوں میں بھارتی دیکھئے گا یہ بہت ایمپورٹن یعنی ایر جیسا لگتا ہے کہ انٹرنیٹ جیسے ہاتھ ہم پڑھتے ہیں ایر کے بارے میں ہماری ریلیشن کس کے ساتھ کیسی ہے سانسکریتی کا پرسار آپ کو پوری طریقے سے یہاں پر مل جائے گا تو ایک پوری بک میں نے آپ کو پوری طوپک پر طوپک ہندی اور انگلیش میں دونوں میں بتائے I hope ان ٹوپکس کو آپ بکھیں گے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسا لگتا ہے اس کو پراشین اتحاس کی کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے thank you so much I hope کہ آپ یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا do like and share اب تو انٹیو میں میں نے لکھایا ہوگا آپ آپ کو کپی پر یہ بنائیں اگر آپ میرے ساتھ اسی کورس میں جوڑنا چاہتے ہیں تو کنسٹر بیچ چرو ہو جگے آپ بیے کے نمبر پر ریکال کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور I hope ہمیں کیا پڑھنا ہے کوشش کیجئے کم بکس رکھنے کی لیکن زیادہ سر ویژن کریں کی مجھے لگتا ہے کہ یہ بکھاک کے لئے کافی ہونے والی ہے اور بہت زیادہ جانکاری اس میں ہے thank you so much آجانگا اس کے ایڈیو سے جڑنے کے لئے اپنا بہت زیادہ کیارے گیا stay safe and stay blessed bye bye